بحث سروکار دردانت اپرادی عطیق احمد کو مرکیت کی سجا ہوئی ہے اس سے بھارتی نیائے بالکہ میں لوگوں کا پیشتواس بڑا ہے اور اس پرکار کے جتنے بھی اپرادی ہیں وہ ایک ایک کر کے جیل بھیجے جا رہے ہیں مکشمندری یوگی آدیت نینار جی کے نیتیت میں ہمارے سرکار کے ادھکاریوں کی پیروی کے کارن یہ سجا ہو سکی ہے نائے پالکہ نے اپنا کتب بھی نبھایا ہے اور اس کے پہلے کیونکہ جو بھی سرکاریں ہوا کرتی تھیں وہ مافیاؤں کو پروٹیکٹ کرتی تھیں اس لیے نہ تو کوئی گواہ مل پاتے تھے اور نہ ہی سجا ہو پاتی تھے اب جب سمچت پیروی ہوئی ہے اس کی نگرانی ہوئی ہے تب جا کر کے اتیق احمد جیسے اپرادی کو سجا ملت پائی ہے اور اب جیل ہی اس کا خکانہ ہوگا اور یہ بڑا اچھا نیڑے ہے میں اس کا سواجت کرتا ہوں اتیق کے بھائی اصرف کو بری کر دیا گیا ہے اس پر کیا کچھ کہیں گے بڑا اچھا نیڑی پرکٹیا میں نیڑے پالکہ نے جو کیا ہے وہ اچھی تھی کیا ہے اور یہ پورا کنبا اپرا دی ہے اور تمام ماملوں میں تمام آروکوں میں یہ ابھیوکت ہیں بھوکر میں چل رہے ہیں اور دیر سویر انہیں بھی جیل کے سیخشوں کے پیچھے ہو رہنا پڑے گا کیا لگتا ہے جس طرح سے یہ آتی کہ احمد کو عمر قید کی سزا ملی ہے کہیں نہ کہیں اپرا دھیوں میں یہ در بیابت ہوگا پاس میں مافیا مکت اتر دیش جو ہماری اششوی مکسمنتری یوگی آدیتنار جی نے جو سنکرد لیا تھا گنڈا مکت اتر دیش اب اس کی پہنڈتی دکھائی پڑنے لگی ہے مافیاوں میں آتنک ہے گنڈوں میں آتنک ہے اب کہیں بھی کوئی اپرا کرتا دکھائی نہیں پڑتا سڑک پر کہیں کوئی گنڈائی گنڈائی نہیں ہوتی اور جتنے مافیا ہیں وہ یا تو پردیش چھوڑ کر کے بھاگ چکے ہیں یا تو کہیں دکھے ہوئے ہیں یا ہماری ہماری سرکار کا جو مافیا مکت نارا ہے اس کا پینام رہا ہے کہ اس پرکار سے سزائیں ہوئی ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اتر دیش ایک ایسا راج ہوگا جہاں کوئی اپراہ نہیں ہوگا سر اتیک احمد کو عمرقید کی سزا تو ہو گئی لیکن جو امیس کا پریوار ہے وہ اس سے سنتشت نہیں ہے امیس پال کی ماں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اتیک احمد کا جیل ہی اس کا گھر ہے وہ کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے اتیک احمد کو فانسی کی ہی سزا ہونی چاہیے دیکھئے دیر سبیر اس سے بھی بڑا نیا ہوگا اس کے ساتھ کیونکہ کئی کئی گمبھیر اپراہ دھوں میں ان کے خلاف مقدمہ چلا ہے اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ان کی پتنی اور ان کی ماں کی پائیس پوری ہو جائے جی سر بہت بہت دھنیواد آپ کا ہم سے جننے کے لیے موسیقی